آپ کی باتوں سے امیان صاحب یہ لگ رہا ہے نا کہ شاید یہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو چیزیں سو کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہی بھائی میرے کہ نواز شیف تو چوتھے دفعہ پرائیم مسٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے جو کہ بات غلط تھی تو اب اس سے آگے تو میں اور کیا کہوں ہر دوز آٹھ فریوری کے انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے شکایات ہیں بہت زیادہ تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی نا پچیس مئی کو لوگوں کے گھروں میں گز گز کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کیا تھا جب سے آپ امیان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے بعض افعہ تو بہت تیس سخت باتیں بھی کی ہیں کبھی نواز شیف صاحب نے آپ کو بلا کے کہایا کہ جی آپ پارٹی ڈسپلن کی خلافتی کر رہے ہیں آپ کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے ہو آپ کسانوں نے بھی اہدھرنا دینے کا اعلان کیا گیا تو ان کے بھی گھروں میں گز کے ان کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اسی نے یہ سوال کیا ہے کہ وافر گندم باہر سے مگوائی کس نے کیوں مگوائی پھل کیا الیکشن کمیشن کو آپ پاور فل کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو بھی پھر بھی الیکشن فیر فری نہیں ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نواز شریف کو لندن سے وزیراعظم بنانے کی لالچ دیکھ کر بلایا گیا پھر یہاں آکار نواز شریف آج تندور پہ روٹی کی قیمتیں پوچھتا پھر رہا ہے اور نون لیگ والی کہتے ہیں کہ نواز شریف خود وزیراعظم نہیں بننا چاہتے تھے جبکہ نون لیگی میاں جویر لطیف نے ساری کہانی ہی کھول کر بیان کر دی اور سب کچھ بتا دیا کہ نواز شریف کو کس نے وزیراعظم نہیں بننے دیا آئیں پہلے میاں جویر لطیف کی گفت گو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا راستہ روکا گیا بندوبست کیا گیا ان کے خلاف ایک سازش ہو گئی روکا گیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی ایمان پر آپ کہتے ہیں یہ بات ان کی مرضی سے کہتے ہیں نہیں صدی اللہ خان اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوال کریں تو مجھے تجرب ہوتا ہے پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے مگر آپ دوسرے کے موں سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ میں کہوں گا نہیں میں نے جو کہنا تھا آپ کو کہا دیا نہیں لیکن میں اس لیے میرے ذرم میں سوال یہ پیدا ہوا کہ تین چار دن پہلے رانا سنان اللہ صاحب تھے میرے ساتھ شو میں میں نے ان سے کہا آپ کا حوالہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی نواز میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ایمان کے بغیر یہ بات کیسا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف بالکل نہیں سمجھتے کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے نواز شریف صاحب تو انتہائیس کو قبول کرتے ہیں وہ تو کہہ ہی نہیں لے کہ ان کا راستہ روکا گیا یا کوئی بندوبست ہوا تھا دیکھیں اس طرح عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف تو چوتھے دفعہ پرائیم میسٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے جو کہ بات غلط تھی تو اب اس سے آگے تو میں اور کیا کہوں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے اپنی اپنی کو رائے دیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اچھا جب سے آپ امیان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے بعض دفعہ تو بہت تیس طرح باتیں بھی کی ہیں کبھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بلا کے کہا ہے کہ جی آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے ہونے ہیں یہ باتیں پارٹی کے اندر کریں صرف اچھا چلیں آپ بتا دیں میں نے کونسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے میں وہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں بھائی سر فاظمان صاحب نے آج کہا ہے سر اسمبلی کے فلور پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں کیا آپ کا سورس اور فاظمان صاحب کا سورس میچ کرتا ہے سر بات ایک جیسی ہے دیکھیں جو ان کو شکایت ہے اور جو مجھے شکایت ہے آپ دیکھیں نا کہ زمنی انتخابات ہوئے بائیس سٹوں پہ ایک دن کسی کو شکایت تو نہیں پیدا ہوئی دو چار پرسنٹ ہوں گے جنہوں نے آواز اٹھائی ہوگی مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی تو اگر دو آٹھ فروری کے انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے شکایت ہیں بہت زیادہ تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی نا سر یہ جو بائیس سلکو کا جو الیکشن ہویا ہے ویسے اس پر بھی بہت زیادہ تحفظات کا احضار اسی جماعت نے کیا ہے جیسے تو آٹھ فروری کے الیکشن پر بھی تحفظات کا احضار کیا ہے تو اترازات تو ان کے اب بھی ہیں اگر اس جماعت نے روایتی طور پر اترازات اٹھائے ہیں تو کیا لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یا خیبر پختونہا کی دوسری سیٹ پر جو انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ہوئے ہیں پھر لوگ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہاں جس کی حکومت تھی وہی لوگ جیتے یہ اس طرح پوائنٹ سکورنگ تو کوئی مراسب نہیں ہوتا ہاں وہ کوئی سمجھتے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جیتے آٹھ فروری کو کوئی تھے اور زمنی الیکشن میں کوئی اور چتا دیا گیا تو مجھے سمجھ آتی ہے جب جیت بھی وہی رہے ہیں جو آٹھ فروری کو جیتے ہیں اور حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس طرح بات سے بات ہی نکلے گی اور کوئی بات نہیں ہے سیئے میان صاحب آپ چونکہ یہ ساری جو یہ قومت وجود میں آئی ہے جتنے نمبر لے کر آئی ہے آپ کو اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں اب حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات ہوں باتچیت ہو ہاتھ ملائیں ایفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہم ہاتھ ملانے کے تیار ہے حکومت بھی کہہ رہی آئے بات کریں لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو یہ بتائیے کہ حکومت کیا باتچیت حکومت کو باتچیت کرنی چاہیے یا حکومت کے پاس ہے کیا آپوزیشن کو دینے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ایک تو بات کلیر ہونی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت ہے یا ایک انتشار پرتشدد ایک گروہ ہے اور پرتشدد گروہ یا انتشار پیدا کرنے والے جتھے کے ساتھ تو مذاکرات کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی حکومت وقت کو یاداروں کو نہیں کرنے چاہیے سیاسی جماعتوں سے ڈائلاغ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپوزیشن کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا آپوزیشن کو دینے کے لیے حکومت وقت کوئی بھی ہو سب کچھ ہوتا ہے مگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے لیے ہوتا ہے کبھی انتشار پیدا کرنے والے اور اس طرح کے جو اسکری گروپ ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کو عقل سکھانے کے لیے ریاستت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے میاں صاحب یہ کسانوں کا معاملہ اگر آپ کی حکومت حل نہیں کر پا رہی تو اور سنگیر نویت کے معاملات کیسے حل ہوں گے کسان اس وقت سڑکوں پر ہیں پریشان ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو آپ نے وقفے سے پہلے جملہ کہا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح کسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے اگر آپ اوزاد کر دوں میں صرف یہ کہہ رہا تھا چلے نو مئی تو بعد میں براہت نا میان صاحب پچیس مئی کو لوگوں کے گھروں میں گز 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 گرفتار کیا کیا تھا جب انہوں نے ایک معاش کا اعلان کیا تھا اب کسانوں نے بھی دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا تو ان کے بھی گھروں میں گز گز گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں صرف اس لئے ریلیٹ کر رہا تھا نہیں نہیں اس طرح یہ ریلیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک سال گزر گیا نو دس مئی کو کسی کو سزا ہوئی ہے ان کی سہولت کری کون کر رہے ہیں کون ان کو آج تک سزا نہیں ہونے دے رہا جہاں تک تعلق ہے کسانوں کا تو میں بادقسمت ہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ رونا تو رو رہے ہیں کہ جناب گندم کا ریڈ جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور کسانوں کی اناج وہ اٹھایا نہیں جا رہا گندم اٹھائی نہیں جا رہی کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ وافر گندم باہر سے مگوائی کس نے کیوں مگوائی اور وہ مجرم نہیں ہے کیا اور ہر دفعہ یہ کہہ دینا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی جی بھئی زیادتی چھوٹا لفظ ہے مضمت چھوٹا لفظ ہے جس نے ایک ارب ڈالر پاکستان کا زائع کر دیا اور دوسری طرف کسانوں کو رولا دیا اس کو کٹیرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے کس نے کھڑا کریا جانا چاہیے یہ آپ کی حکومت نہیں کرنا نا یہ آپ کی حکومت ہے میں تو حکومت وقت سے ہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کھڑا کر دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کروں مضمت یا آپ کریں یا کوئی اور کریں یہ چھوٹا لفظ ہے جنہوں نے وافر گندم ہوتے ہوئے مزید گندم مگوالی ایک ارب ڈالر کی وہ پالیسی بنانے والے وہ مگوانے والے جو بھی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کسانوں کا مدابہ تب ہوگا دکھوں کا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے یہ ہر دفعہ کوچینی بھیدے کوئی ڈالر اٹھا کے لے جائے کوئی گندم سکینڈل آ جائے کوچینی سکینڈل آ جائے وہ دو چار دن شور اٹھتا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے یہ صاحب یہ جاتے جاتے کیا ریاست اس طرح چل پائے گی یہ حکومت جاتے جاتے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیوں کر کے گئی تھی یہ تو ڈیٹ ٹو ڈی افیر سلانے اور الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت آتی ہے کون انہیں یہ اختیارات دے کر گیا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے اقدامات کر لیں نہیں اسد بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نگران سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے میرے نزدیک تو جو حکومت وقت ہو اسی کی زیرے نگرانی الیکشن ہو جائیں تو وہ اچھا ہوتا ہے آپ نے پاورفل کیا الیکشن کمیشن کو آپ پاورفل کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو بھی پھر بھی الیکشن فیر فری نہیں ہو رہے بھئی آپ پالیسی بنا رہے ہیں چھے چھے ماہ نگران سیٹ اپ چلتا ہے کبھی اس طرح بھی ریاستوں میں ہوتا ہے اور ان ریاستوں میں جن کو بڑے بڑے چیلنج آج پہلے سے موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزوں کا آتا کرنا چاہیے اور بہت سی چیزوں کو جب تک ہم ڈریس نہیں کریں گے اپنی خامیاں کمزوریاں دور نہیں کریں گے کسی نے اپنی ضرورت کے تحت نگران سیٹ اپ بنا لیا کسی نے کسی کی خواہش پہ اٹھاون ٹو بھی لگا دی کسی نے ہٹھا لی مطلب یہ کتنے ابھی اور تجربے کریں گے ہم پچھتر سالوں میں کر چکے ہیں جو آئندہ ہمارے پاس تو وقت بہت کم ہے کتنی اور تجربے کریں گے تجربہ گا بنا دیا اس کو بلکل میان صاحب مگر آپ نے سوال خود اٹھایا کہ نومائی کے جو ملزمان ان کو بھی تک سزا کیوں نہیں ملی نومائی جب ہوا تھا اور یہ ایسا خوفناک واقعہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نے سوچا نہیں تھا کسی نے اور اس کی انکوائری تو دس دن میں مکمل ہو کر ذمہ داروں کو سزا مل جانی چاہیے تھی اور اتنی جلدی یہ اس پر ہونا چاہیے تھا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کون اس کو سزا نہیں دے رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی مقدمات میں عدد کے مقدمے میں اندر ہیں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں اندر ہیں وہ سائفر والے معاملے میں تو کیوں نہیں نومائی کے مقدمات میں ان کو سزا ملی نومائی کو وزیراعظم شباز شریف تھے یار میری بات سن لیں جب شباز شریف وزیراعظم تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے معصوف کو ماسٹر مائنڈ کو بلا کے گوٹو سی ایو کس کو کہا تھا یہ بتا دیں آپ تو شباز شریف نے سزا دینی تھی یا گوٹو سی ایو کہنے والوں نے یا اور کسی نے کہا تھا وہ تو چلے وہ اس وقت بات ہی نا اس کے بعد تو ایک نئے چیف جسٹس بھی آگئے لیکن اس کے مقدمات تو حکومت نہیں بنانے تھے اور ثابت کرنے تھے پروسیکوشن تو حکومت نہیں کر رہے ہیں اس کے نہیں نہیں یہ بھی آپ مناسب نہیں بات کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اور آج بھی عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں اور پھر جس طرح پولیٹس سائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے آج بھی توبہ ہی کی جا سکتی ہے اور ریاست کے لیے دعا کی جا سکتی ہے میاں صاحب جب تک نماز شریف صاحب نہیں آئیں گے تب تک سے دعاوں پر کام چلے گا نہیں یہ آپ کوئی جس تناظر میں بات کر رہے ہیں یہ بھی حسد بات اچھی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز شریف کی آنے کے بغیر ملک نہیں چل سکتا تو میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا اور اگر میری کسی بات کو آپ اس تناظر میں لیں گے تو وہ کم مناسب نہیں ہے نہیں میں کسی تناظر میں نہیں لے رہا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے نا کہ شاید یہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہی بھائی میرے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نو دس مئی کو آپ نے سوال اٹھایا تھا سزائیں میں نے دینی ہے یا حسد نے دینی ہے ناظرین آپ نے میاں جوید لطیف کی گفتگو سنی میاں جوید لطیف نے بالکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف لندن سے وزیر آزم ہی بننے کے لیے آئے تھے مگر نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ان کو اقتدار سے بائے رکھا گیا اور وزیر آزم ان کے چھوٹے بائی شباز شریف کو بنا دیا گیا یہ سب نواز شریف کی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ کسی اور کی خواہش تھی اور کسی اور کی طاقت کے بل بوتے پار یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور آج یہ سارا کچھ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ نواز شریف خود وزیر آزم نہیں بنا چاہ رہے تھے جبکہ یہ بات سرہ سار جھوٹی ہے عصد اللہ نے جب میاں جویل لطیف سے زمنی الیکشن کے فیر ہونے پہ سوال کیا تو میاں جویل لطیف نے کہا کہ اگر زمنی انتہابات پر زیادہ دانلی کے الزامات نہیں ہیں تو پھر دوزار چوبیس کے الیکشن میں سب کیوں کہتے ہیں کہ دانلی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی دوزار چوبیس کے الیکشن میں اپنے خاص کا نتائج میں تحفظات ہیں تو میری بات درست ہے میاں جویل لطیف نے کہا کہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے نگران سیٹ اپ کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیئے الیکشن کمیشن کو بیجا اختیارات دیئے گئے مگر الیکشن کمیشن اس کے باوجود فیر الیکشن کرانے میں ناکام رہا عصد اللہ نے جب میاں جویل لطیف سے پوچھا کہ آپ کی گورنمنٹ آج کسان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف کریک ڈون کیا گیا آج کسان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کسانوں کے خلاف بھی آج کریک ڈون کیا گیا اور ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر میاں جویل لطیف نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک عرب ڈالر کی گنم جو انہوں نے باہر سے خریدی وہ کیوں خریدی اور کس نے خریدی جب ملک میں اتنی زیادہ گنم وافر مقدار میں موجود ہے تو باہر سے گنم خریدنے والے یہ کون ہیں کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے ایک عرب ڈالر کی جو گنم باہر سے خریدی گئی اس کو خریدنے والوں کے خلاف کوئی کروائی کی جائے گی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ